آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کابائے گی آج ہمارے اندر بھی یہ ایک سسپینس رہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کابائیں گے اور دجال کابائے گا تو اللہ کی شان ابھی کچھ دنوں پہلے حرامین شریفین کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ انہوں نے مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کی تصاویر لگائیں تو وہ بالکل سرسبز و شداب ہوئی تھی تو نیچے جو کومنٹ تھے ان میں یہ بتایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اس میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو قیامت کی نشانیاں ہیں کہ قیامت کے قریب مکہ مکرمہ کے پہاڑ سرسبز و شداب ہو جائیں گے تو اسی طرح اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جب عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس بات کو چھوڑیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے قیامت کی کتنی تیاری کی ہے مرنے کی موت کی کتنی تیاری کی ہے تو اصل بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کتنی تیاری کی ہے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اور تو کوئی اتنی عبادت نہیں کی البتہ اتنی بات جانتا ہوں کہ میرے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ محبت ہے تو یہ ہونی چاہیے بات یہ نہ دیکھے کہ دجال کابائے گا امام مہدی علیہ السلام کابائیں گے فلان شانی کابائے گی یہ اس چیز پر فوکس کریں کہ ہم نے مرنے کی کتنی تیاری کی ہوئی ہے تو آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے تو اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کریں گے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے وگرنا جتنے بھی ہم ان معاملات میں پڑ جائیں کہ وہ نشانی ظاہر ہو گئی وہ نشانی ظاہر ہو گئی تو اس سے کچھ فیدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہیں کریں گے